السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ بڑا سبق عموز قصہ ہے ایک شخص خود اپنا قصہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بجلی کے خمبے پر چپکا ہوا کاغذ دیکھ کر اس کے قریب گیا جب قریب جا کے دیکھا تو اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ برائے کرم پورا ضرور پڑھیں اس کے بعد نیچے تحریر لکھی ہوئی تھی کہ کل اسی راستے پر میرا پچاس کا نوٹ گم ہو گیا ہے اور مجھے دکھائی کم دیتا ہے آپ میں سے جسے بھی میرا پچاس کا نوٹ ملے برائے مہربانی وہ مجھ تک پہنچا دیں اس کے بعد ساتھ نیچے ایڈریس اور پتہ بھی لکھا ہوا تھا تو شخص نے کہا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جس کے لیے پچاس کا نوٹ اتنی اہمیت رکھتا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر وہ ہے کون میں نے اس پتے پر جانے کا ارادہ کیا اور اس گلی میں اس مکان کے قریب جا کر آواز دی تو میں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ عورت یعنی بوڑھی عورت لاتھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ عورت وہاں پر اکیلے رہتی ہے اور اس سے دکھائی بھی بہت کم دیتا ہے میں نے اس عورت سے کہا کہ اممہ جی آپ کا جو کل پچاس کا نوٹ وہاں پر گم ہوا تھا وہ مجھے ملا ہے میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں یہ سن کر اممہ جی رونے لگی اور کہا کہ بیٹا ابھی تک قریب قریب پچاس لوگ مجھے پچاس کا نوٹ دے چکے ہیں اور میں انپڑ ہوں مجھے دکھائی بھی کم دیتا ہے نہ معلوم کس نے میری اس حالت پر ترس کھا کر وہاں پر کاغت چپکا گیا ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے اس شخص نے کہا کہ بہت اسرار اور زد کرنے کے بعد اممہ جی نے وہ پچاس کا نوٹ لے تو لیا پر مجھ سے ایک درخواست کی کہ بیٹا میں نے وہ کاغت وہاں نہیں چپکایا ہے اور میرا کوئی پچاس کا نوٹ گم نہیں ہوا ہے کسی نے میری مدد کے لیے یہ راستہ تلاش کیا اور یہ کام کر گیا جب وہاں سے تو جائے گا تو اس کاغت کو پھاڑ کے پھینک دینا اس شخص نے کہا کہ میں نے اممہ جی کو ہاں میں جواب تو دے دیا پر میرا ضمیر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مجھ سے پہلے جو پچاس لوگ اممہ جی کے پاس نوٹ لے کر آئے ہوں گے یہ ماں جی ان سے بھی کہی ہوگی کہ بیٹا کاغج پھاڑ دینا مگر کسی نے نہیں پھاڑا آپ زندگی میں کتنے صحیح ہو اور کتنے غلط ہو یہ صرف دو ہی بتا سکتے ہیں ایک اللہ کی ذات اور ایک خود آپ کا ضمیر اس شخص نے کہا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ شخص کتنا مخلص ہوگا جو اممہ جی کی مدد کی خاطر یہ راستہ تلاش کیا ضرورت مندوں کی امداد کے کئی راستے ہیں کئی طریقے ہیں بس ضرورت ہے امداد اور مدد کی نیت کرنے کی راستے اور رہنمائی تو اللہ کی طرف سے خود بخود مل جاتی ہیں آج ہم اپنی نگاہوں سے اپنی نظروں سے اپنے معاشرے میں نہ چانے کتنی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں وہ حاجت مند ہیں پر ہم میں سے کئی لوگ تو ان کی مدد کرتے ہیں پر کچھ لوگ مدد کرنے کے قابل ہونے کے باوجود بھی کچھ مدد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مدد کرتے ہیں ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور جو مدد اور امداد کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ